اسلام علیکم میرے فرینڈز میں نے سردار حسین اور فائنلی آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں سندھ یونیورسٹی نے فرسٹ میری لسٹ انناؤنس کر دیا ہے تو دوستو فرسٹ اوف اول آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک شیئر اور ساتھی دے کے بلائک ان کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ ہر انفرمیشن سے آگا رہے سکیں تو دوستو فرسٹ اوف اول آپ نے کیا کرنا ہے میں لنک ڈسکرپشن دے دیتا ہوں آپ اس کو کلک کر کے کوپی کر کے اور کروم میں آ کر پیسٹ کریں زیادہ نہ بات کرتے ہیں اپنے چار ٹوپک کے طرف ہی چل دیتے ہیں اور میں ہم کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں اور آپ نے ہم پر انٹر کرنے نہ ہے انٹر کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹر فیس آپ کو دکھائی دے گا اس انٹر فیس فرسٹ پرویجنل سیلیکشن لسٹ بیچلر ڈیکری پروگرام آج ہی لگ چکا ہے کل بہت ویب سائٹ بہت بزی ہو چکا تھا ہر کسی کو میرے لسٹ نہیں مل رہا تھا پیج نوٹ فاؤنڈ آ رہا تھا لیکن آج انہوں نے پرفیکٹ طریقے سے اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ نے فرسٹ اول دیکھیں انٹر سی اینٹر کرنا ہے اور آپ یہاں پر سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیلیکٹڈ ہوں گے تو یہاں پر وہ پروگرام آ جائے گا کہ آپ اس پروگرام میں اس یا دو چار پروگرام میں آپ سیلیکٹڈ ہوں گے تو وہ سب پروگرام آ جائیں گے اگر آپ کسی ایک پروگرام میں سیلیکٹڈ ہوں گے تو وہ آئے گا اگر آپ سیلیکٹ نہیں ہوئے اگر آپ یہاں پر نوٹ یو آر نوٹ سیلیکٹڈ آیا تو آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لنا کیونکہ سیکنڈ میرے سکی لسٹ بھی لگے گا تھرڈ بھی لگنا ہے اس لئے آپ نے ابھی گھبرانہ نہیں ہے اگر نام بھی ہوئے تو سیکنڈ لیسٹ میں انشاءاللہ آپ کا نام آ سکتا ہے تو اس کے بعد سرچ کرنے کے بعد ہم دون نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد دستو وہی سیم پروسیزر اور ہم نیچے لاسٹ میں آئیں گے تو دوستو یہاں پہ لکھا سیلیکشن کیمپس سنجی یونیورسٹی آف جام شہر اور ڈگری بیچلر پروگرام اور چوائز چوائز نمبر جہاں پہ دیکھیں دوستو لکھا ہوا آ رہا ہے کہ بی ایس بوٹنی میں آپ سیلیکٹڈ ہوئیں اور شیفٹ شیفٹ نمبر مارننگ شیفٹ اور اس کے بعد کٹیگری کس کٹیگری میں جنرل میریٹ اور فرسٹ لسٹ میں آپ سیلیکٹ ہوئیں چوائز نمبر ایٹ اور سی پین آپ کے سکسٹی فائی فائنٹ سمتھنگ تو دوستو ابھی تک جو ہم چیک کر چکے تھے وہ کینیری پروفیل دا اگر آپ نے پروفیشنل میریٹ لسٹ چیک کرنا ہے کہ پروفینس وائز فرسٹ سیٹ کس سیپین میں جا جکا ہے سیکن تھرڈ یا لاز سیٹ کس سیپین میں جا جکا ہے اگر آپ نے وہ سیک کرنا ہے فل پروفیشنل رسٹ تو آپ کیا کریں گے تری ڈورس پہ کلک کریں گے تری ڈورس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں بھی نیچے آئیں گے بیچلر میریٹ لسٹ اسے کلک کریں گے اسے کلک کرنے کے بعد آپ نے تھرڈ پروفیشنل میریٹ لسٹ ڈپارٹمنٹ اسے کلک کرنا ہے اسے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ہمیں انٹرفیس میں نظر آئے گا فرسٹ بتا رہا ہے کہ شفٹ کون سی شفٹ میں آپ سیلک کریں کون سی شفٹ میں مورننگ یا ایوننگ ہم سیلک کرنے والے ہیں مورننگ اور اس کے بعد کیمپس کس کیمپس میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا ہم تو فلال کیلئے میں جوز کرتا ہوں یونیسٹی آف سن جام شروع لیکن آپ جس کیمپس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا وہ آپ سیلک کریں گے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے آپ جو ڈپارٹمنٹ پرویشنل باعث دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے تو میں یہاں پر سیلک کر لیتا ہوں بوٹنے اوکی میں یہاں پر بوٹن لیتا ہوں بوٹن لینے کے بعد آپ کو بتا رہا ہے فرسٹ میریلیسٹ یا اس اور آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس میں یہاں سیلک ہونا چاہ رہے تھے وہ ڈپارٹمنٹ کس کتنے سی پین پر جا چکا ہے فرسٹ دیکھیں لیکن لکھا ہوا ہے اور یہاں پر تھرٹی فور جو بوٹنی میں نے سیلک کر رہا تھا اگر آپ اپنا نام یہاں پر ڈھوڑنا چاہ رہے تو یہاں پر اپنا نام لکھیں گے تو وہ بھی آپ کا نام بھی یہاں پر آ جائے گا تو دیکھیں دوستو یہاں پر وہ نیچے آئیں گے اگر آپ نیچے ابھی تک یہاں تک آپ کا نام نہ ہو تو آپ نیچے یہاں پہ سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد دیکھیں نیکسٹ پیج وہاں پر بھی جا سکتے ہیں اگر یہاں تک یہاں تک اگر آپ کا نام نہ ملے تو آپ نیکس تک بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح چیک کرنا ہو تو آپ اس طرح بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ وائز اور اس کے بعد دیکھیں دوستو لاسٹ کہ اگر جو سیلیکٹ نہیں ہوئے وہ کیا کریں اور سیلیکٹ جو ہو گئے وہ کیا کریں جو سیلیکٹ نہیں ہوئے انہوں سے گزارش ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ کیونکہ فرسٹ میرے لسٹ ہی نہیں ہے سیکن میں لگنا ہے تھرڈ میں لگنا ہے میبھی فورت بھی لگ جائے اس لئے آپ نے پہلے تو آپ نے تو ٹینشن نہیں لینا کیونکہ اللہ پاک نے میبھی آپ کے لئے اس سے بہتر سوچا ہوگا سیکنڈ جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو وہ کیا کریں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے ایڈمیشن چالان فاردہ سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹ ویل بی آویلیبل آن ای پورٹل اکاؤنٹ آن وینس ڈی لیون ون ڈو تاؤزن ٹی جو سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہو چکے ہیں انہوں کی چالان وینس ڈی کے دن 11 تاریخ پہ ای پورٹل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا وہ چالان آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اور بینک میں جا کر اسے پی کرنا ہے تاکہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں لکھا ہوا ہے لازٹیٹ آب سمیشن اف آب جیکشن اف اینی ڈیریکٹر آف ایڈمیشن 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 آل بائی ایڈمیشن 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 اگر آپ ابھی بھی کوئی اوپ جیکشن کوئی دوست بہت سارے دوست ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے ابھی بھی اوپ جیکشن ہمارے پروفائر پہ لگ چکا ہے تو آپ اسے کیا کریں دوستو یہاں پہ لکھا ہوا کہ آپ اس ایمیل پر جو بھی اوپ جیکشن ہو کہ آپ نے یہ چیز سمیٹ کرانے تو آپ نے یہ ایمیل کر دینے آٹھ تاریخ تک آٹھ تاریخ آٹھ تاریخ تین بجے تک آپ نے جو بھی اوپ جیکشن ہوگا وہ سمیٹ لازمی کرا لینا ہے اس لئے کوشش کریں جل سے جل آپ نے جو بھی اوپ جیکشن ہو تو آپ نے لازمی سمیٹ کر لینا اور جنہوں کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں وہ 11 تاریخ تک ویٹ کریں گے تاکہ آپ چالان آج سکے اور چالان کو پی کر اپنے ایڈمیشن کو کنفرم کرنا اور جس کا ایڈمیشن ابھی تک نہیں ہوا تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے ملکل سیکن گے جب جل سے جل آپ کو ریپلائی دے سکیں اور لاسٹ میں سب سے یہی رکیس ہے کیونکہ آپ کو ہر رہنمائی کے ضرورت لازمی ہوگی اس لئے ہمارے چینل سبسکراب کریں ویڈیوز کو لائک شیئر اور ساتھی دے کے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ نئو آپ دیر سے آپ آگا رہے سکیں اللہ حافظ